پولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں بات کریں گے زمان پارک میں دل فطر کی چھتیوں کے دوران پولس کاروائی کی خدشے پر امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا ممکنہ پولس کاروائی لکھوانے کے لیے ہائی کورٹ سے روجو ملک اشرف ہمارے ساتھ ہی موجود ہے ملک اشرف اس سے مطالق بھی اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل یہ بھی جو دخواست ہے یہ امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانت سے ظاہر کی گئی ہے جس میں انہوں نے پنجاب حکومت آئی جی پنجاب سمیت تیگر کو فریق بنایا ہے اور انہوں نے یہ موقع پتار کیا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ایتر کی طرح کی چھتیوں کے دوران پولیس زمان پارک میں کاروائی کرے گی اور یہ اشتداد کی گئی ہے کہ عدالت جو ہے وہ پولیس کا ممکنہ کاروائی جو ہے اس کو روکنے کا حکوم دے یہ کیس جو ہے آج ہی بشرا بی بی کی درخواست دیار ہوئی اور آج ہی اس کو سمات کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور جسٹس سارک سلیم شیخ کچھ دیر بعد بوشا بی بی کی درخواست پر سمات کریں گے یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے عمران خان کی اسی نویت پر درخواست یا وہ پانچ اکنی لاجبینٹ سن چکا ہے جس میں یہ جو کاروائی ہے پولیس کاروائی جید کی دنوں میں رکھانے کے لیے استعداد کی گئی تھی لیکن عدالت نے ان کی یہ استعداد منظور نہیں کی تھی استعداد منظور نہیں کی تھی اور اب دوبارہ سے رجوع کیا جا رہا ہے جبکہ وہ کلا کے تھانا ریس کورس لاہور کے مقدمے میں علی امین گنڈا پور کے درخواست زمانت دائے انصعداد دہشت گردی عدالت کے جج اجاز احمد بھٹر نے سمات کی مزید اس سمات کا ایوال جان لیتے ہیں جمال ادین جمالی سے جی جمال ادین اپڈیٹ کیجئے گا جبکہ سندھ پولیس جو ہے انہوں نے درخواست دائر کی عدالت میں کے علی امین گنڈا پور جو ہے تھانا جو ہے شکار پور سندھ کے اندر جو ہے ایک مقدمے کے اندر مطلوب ہیں ان پر ریاست مخالف تقاریر کا الزام ہے جن کا رہ داری ریمانڈ دیا جائے عدالت نے جو ہے علی امین گنڈا پور کو تین روزہ رہ داری ریمانڈ پر شکار پور سندھ پولیس کے حوالے کر دیا ہے علی امین گنڈا پور جو ہے یہ جو لاہور کا مقدمہ ہے ریس کورس کا اس میں چونکہ اب ڈیڈیشل ہو گئے ہیں قدمے میں اب اکلا نے ان کی درخواست بہت شکریہ جمال الدین جمالی وزیر اللہ محسن نقفی کا داتہ دربار آنے والے زائرین کی سہولیت کے لیے اہم اقدام داتہ دربار کی تیرہ برس سے بند پارکنگ کو فوری طور پر فنکشنل کرنے کا حکم علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے کیا تفصیلات ہیں بہت شکریہ جمال داتہ دربار میں جو پارکنگ کے مسائل وہاں پر اس کے داتہ دربار کے اطراف میں جو ٹریکی کا دباؤ بڑھتا جا رہے ہیں اس پر وہ میٹنگ دے رہے ہیں تو اب تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ داتہ دربار کے انڈرگراؤنڈ پر جو پارکنگ کے موجود ہے اور وہ کئی برس سے بند ہے لیکن اس کو کھولا نہیں کیا تھا تو اب لگران کو اندرگران کو اندرگران دکھے گیا کہ اس کو فردر پر کھولا جائے اور اپریشنل کیا جا ساتھ وہاں پر جو سرویلنس سسٹم اور سیکیورٹی کا وہ ہائی رائز جو ہے وہاں پر انسٹال کیا جا اب اس کے ساتھ ہی زیرادہ پنجاب نے احکامات دیئے کہ جو بجڑ میں ایک ایڈی پی کی سکیم شامل ہے پلس کے پیٹرولنگ گارڈیوں میں جرائی پیش آفرات کو پکڑ دے کے جدید کمپیوٹر سسٹم کی تنصیب جدید کمپیوٹر سسٹم سے سڑک پر چلنے والی گارڈی کے چوری شدہ یا کلیرنس بارے معلوم ہوگی تفصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے علی ساہی سے جی علی ساہی جی برکل آجی پنجاب کے حکم پر جو پیٹرولنگ کرنے والی گارڈیاں ہیں ان کے اندر ٹیبز نصد کیے گئے ہیں جو جدید قوالٹی کے حامل ہیں جن کے لیے گاڑی پر جو چوری کی گاڑی یا دیگر کوئی بھی گاڑی چلتی پھٹی ہے تو اس کو فوری طور پر سکین کر کے اس کے تمام تفصیلات سامنے آ جائیں گی جن کے لیے گاڑی میں جو طرح نصد کیے گاڑی میں جو طرح نصد کیا گیا ہے اس میں پولیس کی کتنی بھی طرح سے ان کو انسٹال کیا گیا ہے اگر کسی شہری کا رکاج چک کیا جاتا ہے تو اگر سی آروں میں اس کا ریٹا موجود ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے ترافک قوانین کے حوالے سے اگر کوئی اخلافت بھی کرتا ہے تو اس پر بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد صدق یہ ہے کہ قرائم پیشہ جو جائیں پیشہ افراد ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے ان پر کھڑی نظر رکھی جا سکے اور پٹرولین کا درہاں پولیس کی جو گاڑیاں ہیں ان کا موصر استعمال ہو سکے بہت شکریہ علی ساہی عید کی خوشیاں منانے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے لاری اداپر پر ڈیسیوں کا رش بڑھ گیا مختلف شہروں میں جانے والوں کے لیے اضافی کرایا جبکہ جیب قطروں اور سٹولز پر مہنگائی بھی جاری ہے تو کیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ آج جی بلکل اس وقت لاری اداپر موجود جہاں پر پر ڈیسیوں کا رش جو ہے وہ کافی زیادہ دکھائی رہا ہے کیونکہ وہ اس کشمہ کشم کا شکار ہے کہ کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی اس لیے بڑی تداد جو ہے پر ڈیسیوں کی انہوں نے مختلف جو ہیں وہ بس سٹوں کا جو ہے وہ رکھ کیا ہے اپنے ابائی گھروں میں جانے کے لیے اور لاری اداپر میں بھی کافی زیادہ بڑی تداد میں پر ڈیسی جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا کہنا ہے کہ کل اگر عید نہیں ہوتی ہفتے کی عید ہوتی ہے تو کل کا آخری دن ہوگا جس پر جو ہے وہ قرائے جو ہیں بہت زیادہ ایکشرا وصول کیے جائیں گے اس وجہ سے آج یہاں پر پہنچے ہیں لیکن آج کی صورتحال میں جو ہے وہ آج بھی قرائے جو ہیں وہ اضافی وصول کیے جا رہے ہیں جتنا بکھر جانے والے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں میاں والی جانے والے بڑی تداد میں جو لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں اور ان کا یہ گلہ ہے کہ بارہ سو روپیہ جو ہے وہ قرائے وصول کیا جاتا تھا بھتر کا نورمن ڈیز میں اب اس کا جو ہے وہ اکیسو روپیہ قرائے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے جبکہ بارہ مجھے گئے توکیر آپ کا بہت شکریہ آپ نے براہ راست اپڈیٹ کیا امیدوار پی پی ایک سو ایڈ ست احمد سلمان بروچ کے جانب سے بچیوں کے لیے فری مہندی سٹالز حافظ احمد اومیر کائنات ملک نے تضاوات کیے فریحہ بطول سے تفصیلات جانے گئے جی فریحہ بڈیٹ کیچھے گا اید الفطر میں صرف ایک روز باقی رہ گیا چھوٹی اید کی بڑی خوشیاں منانے کے لیے جماعت اسلامی کی رہنما احمد سلمان بروچ کے جانب سے فری مہندی سٹال لگایا گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچیاں کافی خوبصورت مہندی کے ڈیزائن بھی لگا رہی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود بھی ہے اچھا کیا کہنا چاہیں گے چھوٹی اید کی بڑی تیاریاں جاری ہیں اس حوالے سے کیا بہت شکریہ ماہ رمضان میں روزوں کا انام جو ہے کہ وہ اید ہے اید الفطر کی تیاریاں آپ کو شہر لاہور میں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ بزاروں میں موجود بھی ہوتی ہیں اور سب کا جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جلدی میں ہیں کہ ان کی تیاریاں مکمل ہو جائیں مہنگائی کے اس دور میں پریشانی کے اس دور میں ہم نے اپنے محلے کے بچیوں کے لیے یہاں پر مہندی کا اسٹال ہے کہ بزاروں میں رش ہے جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ تنگی نہ ہو بچیاں یہاں پر اپنی مرضی کی جو ہے کہ وہ مہندی بھی لگا رہے ہیں کیونکہ ہماری بچیوں کی جو اید ہے وہ بغیر مہندی کے مکمل نہیں ہو سکتی ہم نے آپ کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں کہ ان پر بھی مہندی نہیں لگی رپورٹنگ کی وجہ سے شاید آپ مصروف رہی ہیں ہم آپ سے بھی کہیں گے آپ بھی مستفید ہوں عید الفطر کی تیاریاں اروج پر ہیں شہریوں کا ہیر سیلونز کے جانب رش بڑھنے لگا شہری خوبصورت دکھنے کے لیے تیار ہونے چاہ رہی ہیں مزید افصالات جانیتے ہیں حافظ دلاور نیازی سے جی حافظ دلاور عید کی تیاریاں اروج پر ہیں اور شہری خوبصورت دکھنے کے لیے سیلونز کا رکھ کر رہے ہیں کوئی کٹنگ کروا رہا ہے تو کوئی فیشل کراتا دکھائی دے رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر باربر موجود ہیں جن کی دکان میں رش بھی ہے اور شہری جو ہیں اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں کب ان کا نمبر آئے اور کب وہ کٹنگ کر رہے ہیں تو جان لیتے ہیں باربر سے جی مجھے بتائیے گا کہ رش کی کیا سیچویشن ہے اور کام کی صورتحال کیا ہے اسلام علیکم رش کی صورتحال یہی ہے آخری شکر ہے آخری دن ہے اور فلو باشا اللہ پچیس وی روزے کے بعد سے بہت زیادہ ہے اور ڈیوائیڈنگ پر کر کے ہم کسپورز کا بلاہ رہے ہیں الحمدلاللہ بس یہی ہے کہ ہر بندے کا کام اور اچھی تسلیب ہماری کوشش یہی ہے اور اپنا دی بیس دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر سال ہمیشہ انشاءاللہ اس سال بھی دیں گے اللہ کے حکم سے یہاں پر موجود جو باربر ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی ان کا کہنا ہے کہ رش جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور شہری جو ہے کٹنگ کروانے کے لیے یہاں پر جو ہے پہنچ رہے ہیں حافظ علاوہ نیازی آپ کا بہت شکریہ نوٹس میں یہ درج کیا گیا ہے کہ آپ نے درخواست کارج کی لہٰذا آپ تک کا خرچات سات لاکھ دس ہزار ادا کیا جائے مزید افصالات جان لیتے ہیں اس کیس کے بارے میں شاہین عطیق سے جی شاہین عطیق مطاعت عدلیہ کی تاریخ کا پہلا کیس نوکہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے یہاں ایک ملزم جس کی درخواست خارج کی اس نے اڈیشنل سیشن جیج کو ہی لیگل نوٹس بجھوا گیا کہ میری رقم جو ہے وہ ادا کی جائے یہ لیگل نوٹس کیوں بجھوا گیا میرے پاس یہاں پر فضل مان ایڈوکیٹ موجود ہے ان سے ہم اس وارے سے بات کرتے ہیں آپ یہ بتائے گا کہ یہ نوکہ کیس جو آج پیش ہوا ہے عدالت میں کیا کہیں گے سوالے سے اصل میں یہ کیس ایسا تھا کہ علی ممتاز نے اصل ممتاز سے پانچ لکھ باتیزار پانچ سو پاندھنا ڈالرز لینے تھے اس نے چیک دیا چیک کی بنیاد پر کیس اصل کے خلاف ہو گیا اس کے اصل کے شوٹی باند داخل نہ کرنے ہوئی ایسا عدالت نے اس کی پٹیشن خارج کی وہ ہائی کورٹ نے اس میں ڈائریکشن دے دی ٹرائل کورٹ کو کہ اس میں شوٹی باند ختم کرتا ہے تیس دن کے اندر فیصلہ کریں جب ٹائم قریب آیا بیس دن گزرنے کے بعد اصل ممتاز نے جج ساہبہ حمیرت الزہرہ کو ایک لیگل نوٹس دے دیا کہ آپ کے اس فیصلے کے وعیے سے میرا خرچ ہوا ہے مجھے سات راکھ دس ہزار مجھے یہ حرجانے کے طور پر ادا کریں میں یہ سمطور پر یہ پاکستان کی طریقہ پہلا کیس ہے اس میں جو چیف جسس صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اس میں نوٹس لے اور پروٹیکشن دے اگر اس طرح کے لیے نوٹسز آنے شروع ہو گئے اور ججز کے خلاف یہ کاروائی تو آئندہ پھر کوئی بھی جج فیصلہ کرتے ہوئے ہزار دفعہ سوچے گا اور اس سے ان کی حسنہ شکری ہو گئی جی آپ نے فضل مان ایڈوکیٹ ہے ان کا موقف سنا عدالت میں یہ کاروائی جو ہے اب چار مہی تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی عدالت میں شوکاز نوٹس جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی شاہی نتیک آپ کا بہت شکریہ اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا دیکھتے ہیں یہ سٹی پوڈی ٹو